ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پرنسپل گورنمنٹ پاس گریجویٹ کالیج سانگلہ ہل سید اکتر نے کہا ہے کہ پاکستان کی تحریک میں پہلی بار سات اقلیتی مذاہب کے طلبہ کے لیے ان کے مذاہب کی علیدہ علیدہ درسی کتابیں شائع ہو رہی ہیں جو حکومت کا احسن اقدام ہے ان خیالات کا عصار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے بتایا کہ دو ہزار چار سے جدوجہد کی جا رہی تھی کہ اقلیتی طلبہ کو اخلاقیات کی بسمون کی وجہے ان کے مذاہب کی تعلیم دی جائے کیونکہ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور برابر کی شہریت کی زمانت دیتا ہے انہوں نے بتایا کہ قومی نصاب کونسل وفاقی وزارت کے تلیم اور پیشہ بارانہ تربیت حکومت پاکستان کی طرف سے مسیحی ہندو سکھ بہائی پارسی کلاش اور بد طلبہ کے لیے مذہبی تعلیم کی درسی کتب کی اشایت کے لیے تین مارچ دو ہزار تیس کو اجازت ناما جاری ہو چکا ہے جو حکومت کا ایک خوش آئین فیصلہ ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب تمام مذہب کے طلبہ اپنے اپنی مذہب کی تعلیم حاصل کریں گے تو نہ صرف ان کے ایمان مضبوط ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کی مذہب اور اس کے پیروکاروں کا احترام جیسی اقدار رکھ بلیں گی جس سے احترام انسانیوں اور سماجی ہم آنگی کو فروغ حاصل ہوگا